گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسیہ بی بی کو فانسی کا فیصلہ کل ادم قرار کر کے بری کے جانے کے خلاف ملک بھر کی طرح حیدر آباد میں بھی مذہبی جماعتوں کی جانب سے دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تاجروں نے بھی رضا کرانہ طور پر کاروباری مارکٹیں بند کر کے مذہبی جماعتوں کا ساتھ دیا اٹھائر جلا کر احتجاج کیا جبکہ ریلیاں نکالی حیدر چوکپر تحریک لبک پاکستان کی جانب سے منقضہ احتجاجی دھرنے میں شہر بھر کے معروف علماء کرام نے شرکت کی اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ سیاسی معاملہ سے ہٹ کے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں نبی پاکی سنتوں کی پیروی کرنا ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے اور ہم پہ لازم ہے ہمیں کرنی چاہیے نبی پاکی شان میں جو بھی گستا کی گرہ اس کے لیے فانسی ہے بند کسی سے نہیں کرایا یہ رضا کارانہ طور پر پورے ہیدر آباد نے بند کر کے یک جیتی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے اور اپنا مال بھی قربان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی پچھلی باری ممتاز قادری کے فیصلے پہ آئی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کا نام دے کے نا فانسی چڑھا دیا اب جب یہ بات آئی ہے فانسی کو واپس کیوں لے کے ریا کرا جانوں سے زیادہ ہماری ناموس کا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں پیرا دینا ہماری جانیں ایک طرف ناموس کا مسئلہ ایک طرف انشاءاللہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے اور اس ناموس پہ پیرا دیں گے انشاءاللہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک میں پھیلی بیچینی کے خاتمے کے لیے آسیا مسیح کی رہائی کے فیصلے پر نظر سانی کرے کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ ارفان علی صدی کی سٹی نیوز حیدر آباد